لیکن سب سے پہلے آج ہم آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی جو انڈیا پاکستان کے بیچ میں میچ ہوا تھا تی ٹوینٹی کا اس کے بعد جو وہاں کے جو مسلم کھلاڑی تھے یا ہیں جیسے کہنا چاہیے شامی صاحب ان کے اوپر محمد شامی ان پر بڑا عجیب قسم کے اٹیکس کیے گئے اور کیا کچھ کہا گیا آپ بھی ایک مسلم ہیں اور آپ بھی انڈین ہیں تو یہ سیچویشن کبھی اس طرح کی کیوں ہو جاتی آپ کے خیال سے سبی کو جائیں دوستوں آپ سبی کا ہاردک سوگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ تو آج ہم آپ کے لیے ایک زبردست ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو انتق دیکھیں اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی انٹرسنگ اور انفرومیٹیو ویڈیوز لاتے رہیں اور اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن پہ مل جائے گا آپ ان کی چینل کو بھی جا کے سبسکرائب کریں تو چلیے ساتھ ملکہ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں جائے ہند جائے بھارت ہمیں جی بھارت سے جوائن کیا ہے آسف داودی صاحب نے آپ سب ان کو جانتے ہیں اکثر ہم انہیں ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز پہ بھی اور ویسے تو سر انڈیا نے لیکن آج کل سعودیا میں ہیں اور ظاہر ہے کہ سعودیا میں جو ہے وہ جو بغیرہ کر رہے ہوں گے بلکل لیکن سر ایکسپرٹ آپ ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ فورن پاکستان ریلیشنز لیکن سب سے پہلے آج ہم آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی جو انڈیا پاکستان کے بیچ میں میچ ہوا تھا ٹی ٹونٹی کا اس کے بعد جو وہاں کے جو مسلم کھلاڑی تھے یا ہیں جیسے کہنا چاہیے شامی صاحب ان کے اوپر محمد شامی ان پر بڑا عجیب قسم کی اٹیکس کیے گئے اور کیا کچھ کہا گیا آپ بھی ایک مسلم ہیں اور آپ بھی انڈیاں ہیں تو یہ سیچویشن کا بھی اس طرح کی کیوں ہو جاتی ہے آپ کے خیال سے عرض صاحبہ اسلام علیکم گوڈ ایوننگ نمشکار جاہند to all your viewers اب سوال یہاں پہ کہ اس طرح کے حالات کیوں ہو جاتے ہیں ابھی خاص طور سے آپ کا ذکر آپ نے محمد شامی کا کیا تو دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے نہیں ٹرکٹ میں جیت اور ہار یہ بھی کوئی نئی چیز ہے نہیں اور کوئی ایک ہی ٹیم جیت جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے کب کون سی ٹیم کتنا اچھا پروفارم کر رہی ہے اس کے حساب سے اس کی جیت یا ہر مقرر ہوتی ہے ایسا آپ نے دیکھا کہ اس دن بھی کیا ہوا اس میں سب سے جو اہم چیز ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں محمد شامی جیسے پلئیرز کھیل پا رہے ہیں مانوریٹیز کا رپریزنٹیشن ہے ٹیم کے اندر چاہے وہ مسلمز ہو سکس ہو کرسچنز ہو سب کا وہاں پہ رپریزنٹیشن ہوتا ہے جب وہاں پہ رپریزنٹیشن ہے تب ہی تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اوپر ابجیکشن بھی کرتے ہیں وہ صحیح یا غلط وہ ایک الگ معاملہ ہے اب جہاں تک سوال ہے میں جو دیکھ رہا ہوں ان تمام ڈیولپمنٹس کے بعد پاکستان سے خاص طور سے میں نے کئی طرح کی چیزیں دیکھی جس پہ ابھی ہمارے ڈسکشنز میں باتیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی لیکن سب سے پہلے میں ان تمام ٹرولرز کو کنڈم کرتا ہوں جن کی کوئی ایکچول میں حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے اور وہ پورے ملک کو رپریزنٹ بھی نہیں کرتے آپ دیکھیں کہ کہاں ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں اگر ہم اس کو کونڈ بھی کرتے دس پندرہ بیس ایک سو کتنے ٹرولرز ہوں گے لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ اگر محمد شامی یا جتنے بھی اور دوسرے پلیئرز ہیں اگر خاص طور سے میں شامی کی بات کرتا ہوں تو وہ امروحہ ایک شہر ہے اتر پردیش میں وہاں کے کسی گاؤں سے ہیں وہاں پاس میں وہ شروعات سے اپنے پاس کے قبرستان کے پاس جو پلیگراؤنڈز ہوتے ہیں وہی پہ پر پریکٹسز وغیرہ کرتے تھے پھر کس طرح سے ہندوستان کے ٹیم میں ان کا سیلیکشن ہوا تو آپ اگر اسٹیٹ کی بات کریں یا وہاں کی ایک پالیسیز کی بات کریں یا ڈیموکریسی کی بات کریں یا میریٹروکریسی کی بات کریں تو موقع تو سب کو ملتے ہیں تو ملک نے تو موقع دیا اور وہ تمام دوسرے مسلمان پلیئرز کو بھی موقع دیتی جاری آج سے نہیں ہمیشہ سے جن کے اندر صلاحیت ہے وہ پرفارم کرتے ہیں حالان کہ اگر میں پاکستان کی ٹیم کے بات کروں تو بہت مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسے پلیئرز وہاں ملیں گے جو کہ مانورٹیز کو رپریزنٹ کرتے ہوں اور کنسسٹنٹلی وہ اس ٹیم میں شامل ہوتے ہوں گے تو وہاں جب ہو گئی نہیں ان پر کس طرح سے کوئی اوبجیکشن کرے یا کوئی انگلیاں اٹھائیں پہلی چیز تو یہ ہے اب جب یہاں پر ان پر ان پر سوال اٹھنا یا اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا یہ دیکھیں ہونا نہیں چاہیے لیکن کچھ لوگ ہمیشہ اس طرح کی اناثر ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہیٹریڈ پھیلے یا شانتی برقرار نہیں رہے یا آپ سے بہت بھاؤ یا پرابلم جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے یہ کچھ اور ہر جگہ ہوتے یہ کیا پاکستان میں نہیں ہے یا کہ دوسرے ملکوں میں نہیں ہے ہر جگہ ہوتے لیکن ان کی جو تعداد ہے نا یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو آپ پورے ملک کو جیسے میں نے کچھ ہیشٹیکس دیکھے میں نے فیس بک پہ کچھ ایسے پوسٹ دیکھی صبح سے کل سے ہی میں دیکھ رہا ہوں آج بھی دیکھے خود پاکستان کے کئی ایسے لوگ ہیں جو شیم انڈیا اور کیا کیا کہہ کے مسلمانوں کی وہاں پہ کیا حالات ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں تو خوشی اس بات کی ہے کہ ہم وہاں پہ سیکلر اسٹیٹ میں رہتے ہیں ڈیمکریسی ہے وہاں پہ اور ہمارا ہماری جو وہاں پہ موجودگی ہے کرکٹ ٹیم میں ہمیشہ سے ہم پہ یقین ہے تب ہی تو ہمیں واقعی ملتے ہیں لیکن اس میں جو اور زیادہ کہتے ہیں نا آگ کے اندر گھی کا کام کرنا وہ یہ ہوتا جب ہندوستان اور پاکستان کے میچ کی بات ہو یہ چولرز جو ہوتے ہیں آرزو جی آپ خود جانتی ہیں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت ان کے پاس کوئی جابز ہوتی ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسا بہت بڑا کام ہوتا ہے یا ان کی کریڈیبلیٹی یا ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی ایسا نہیں کہ ویریفائیڈ ہوتے کون بہت کم لوگ ہوتے لیکن اس میں اس آگ میں گھی کا کام تب ہوا ڈالا گیا جب آپ کے ملک میں ایک کہتے ہیں نا زمدار شہری زمدار شہری نہیں بلکہ آپ کہیں کہ وہاں کے ایک منسٹر منسٹر بھی نہیں ایک بہت ہی حیثیت رکھنے والے منسٹر جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں ہوم منسٹر ہیں میں آپ کے شیخ رشید صاحب کی بات کر رہا ہمارے یہاں پہ یہ جو بھی ٹرولرز نے شروعات کری اور اگر ٹائمنگز آپ دے دیکھیں گے جس وقت آپ کے وہاں سے منسٹر نے یہ اس طرح کی بیانبازی کری جو ہمارے ہاں سکننگ بیانبازی کہتے ہیں کہ کرکٹ سے اسلام کا کیا لینا دینا کسی بھی طرح سے آپ وہاں پہ پہ پہلی چیز ہے کہ آپ جو بھی کہنا کو ہو آپ مسلمان ہو آپ ایک مسلم کنٹری میں ہو آپ کو جو سمجھ میں آتا آپ کہہ سکتے وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے لیکن ہمارے یہاں کے معاملات اور تب بگڑ جاتے ہیں جب آپ کے بول بگڑے ہوئے تھے بگڑے بول کہتے نا اس طریقے بول جب ہوتے تو ہمارے یہاں پرابلمز اور بڑھ جاتی ہے اب آپ نے ہمارے یہاں کے مسلمانوں کی کیوں خسیت لیا اس میں بھائی آپ نے ایک تو کہا کہ چلا آلم اسلام کو مبارک بات بھائی کتنے اسلامی کنٹریز ہیں جو کرکٹ جانتے ہیں میں سعودی عرب میں رہتا ہوں یہاں کرکٹ کا نام و نشان اس حساب سے ہے نہیں ابھی کچھ لوگوں نے کرکٹ کیلنا شروع کیا ہے اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کو آپ عالم اسلام کہہ کے کہہ رہا ہے کہ عالم اسلام کو یہ مبارک بات چلے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے کہہ دیا وہاں تک مجھے کوئی اوبجیکشن نہیں کسی ہندوستانی کو کوئی اوبجیکشن نہیں ہے ہمارے یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلے سے ایک بندہ ایک محمد شامی اس پر کچھ لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کیا جو غلط ہے لیکن زیادہ تر ایسے ہندوستانی میجوریٹی ایسے جو آج بھی ان کو آپ دیکھیں ہیشٹیک شامی پہ دیکھیں تو سب کہہ رہے ہیں آئی لف یو شامی آئی لف یو یو آر آر پلیئر یو آر ہیرو اس طرح سے کہہ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں آپ کے یہاں سے ایک ذمہ دار شہری ایک ذمہ دار منسٹر پتہ نہیں کتنے ذمہ دار ہیں ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے تو مجھے یہ کہنے میں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ بہت ہی غیر ذمہ دارے طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کے مسلمان بھی اپنے جذباتوں کے ساتھ آپ کے اس ٹیم کے اور آپ کے اس جیت میں بلکہ جب بھی ان کی وہاں پہ میچ اس طریقے کی ہوتی ہے تو ہندوستانی مسلمان اس میں ساتھ ہوتے ہیں یہ کتنا ڈسٹرکٹیو اور ڈیمیجنگ اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو میں بتانی سکتا ہوں ایک ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناتے میں اس چیز کو پہلے تو کنڈم کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ان تک میری بات پہنچے یا جو بھی آپ کے ویورز ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے تو وہ کیوں بار بار ہم مسلمانوں کو خسیدتے ہیں اس میں اور اس سے ہمیں پرابلمز ہوتی ہے بم وہاں پہ آپ کے مسجدوں میں گر جاتی ہیں وہاں پہ مسجدوں میں وہاں ہو جاتی ہیں اور جھیلتے ہم ہیں اسی طرح سے زبانوں کی اور الفاظ کے بم وہاں پہ آپ کے منسٹرز گراتے ہیں اور اس کو جھیلنا ہمیں پڑتا ہے ہمارے محمد شامی کو اگر کچھ لوگوں نے ٹرول کیا تو ٹھیک ہے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں چاہے آپ سہواک کی بات کرے یا کرکٹ کے اتنے بڑے مہان ٹلیئر کہلانے والے سچین پندلکر کی بات کرے یا خود بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم پی ہے گوتم گمبیر آپ اگر ان کا اسٹیٹمنٹ سنیں گی تو آپ کو پتہ چلا کہ کتنا بیلنس اور کتنا اچھا سٹیٹمنٹ دیا اس نے اسپریٹ آف جو ہوتے یونیٹی میں کنڈیم کرتے ہوئے تو ہر کسی نے اس کو کنڈیم کیا تو جو اچھی چیزیں ہیں آپ اس کو ہائلائٹ کریں اور وہاں پہ جس طرح سے ہمارے ان چیزوں کو آپ کے منسٹر نے ہائلائٹ کیا اس سے چیزیں اور بھی بگڑی اور بگڑ جاتی ہیں آپ لوگوں کو جو وہاں پہ عام انسان ہے جو عام عوام ہیں ان کو تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن جو سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم مسلمان یہاں پہ چین اور سکون سے رہیں کیا ہم مسلمان آپ لوگ یہ چاہتے ہیں آپ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ میں ان سیاستدانوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں یا ان اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر کوئی زہر پھیل جائے اپنے ہندو بھائیوں کے لیے یا ان ملک اس ملک میں رہ رہے ہیں اپنے تمام سوسائیٹی اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ ہم ان سے نفرت کریں یہ کبھی ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے یہاں جو آپسی محبت ہے وہ بہت ہی سٹرانگ ہے بہت زمانے سے ہے اور اس کو کبھی کوئی ختم کر نہیں سکتا لیکن میں دوبارہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے جو عالم اسلام کا ذکر کیا بھائی ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ جو کرنا ہے آپ کریں بدنام تو آپ کری رہے کیونکہ کرکٹ سے اس سے جاہلیت کبھی پتہ چلتا ہے کہ کرکٹ سے اور اس اس وکٹری سے اسلام کی وکٹری کا یہ کوئی جنگے بدر اور جنگے احد تو ہے نہیں اور اگر یہ ہے تو پہلے جو بارے بار آپ لوگ وہاں سے آپ کی ٹیم کیا ہاری تو کیا وہ اسلام کی ہار تھی بلکل نہیں اس طرح کی باتیں آنے سے یہاں کی حالات اور بگڑ جاتے ہیں جو میں کوشش کروں گا اور میں چاہوں گا کہ ایسی باتیں وہاں نہیں ہو آپ جیسے جو سنسبل پترکار ہیں جرنلسٹ ہیں ہم جیسے لوگ ہیں ہم ان باتوں کو آگے بڑھائیں کہ بھائی آپ اپنے اپنے معاملات میں رہو get your own home fixed get your own home in place تب آپ فکر کریں کہ وہاں پہ شامی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا اور اگر ساتھ میں ہمارے اس پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان کے جذبات یا ہندوستانی مسلمان بھی اس جیت کے ساتھ ہے یہ کتنی بڑی بات ہے لیکن دیکھیں اگر کوئی بھی ملک جیتا ہے چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو میرا تو خیر کچھ اور ہی طرح کے مرینڈ ہے تو اس لئے میں تو سمجھ چاہیوں کہ اگر ہندوستان کرکٹ ٹی میں جیت جائے یا کرکٹ میچ میں جیت جائے تو پاکستان میں بھی خوشی منانی چاہیے اور اگر پاکستان کہیں جیت جاتا ہے تو ہندوستان کو بھی خوش ہونا چاہیے لیکن خیر ایسا ہوتا نہیں ہے مگر ابھی ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا کہ جو میچ پاکستان جیتا ہے اس کے اوپر دیلی میں بھی لوگوں نے خوشیاں بنائیں اور مرکلے دیلی ہی بتایا گیا ہے سوشل میڈیا پہ اور وہاں پر بھی لوگوں نے جو ہیں وہ شاید مٹھائیاں باتی ہیں اور جس طرح سے آتش بازی ہوتی ہے وہ کیے تو اس کے اوپر بھی بڑا نیگٹیف کمنٹس آ رہے جاتے تو یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اس طرح کے نیگٹیف کمنٹس کسی صورت میں نہیں آنے چاہیے ٹھیک ہے دوسری ٹیم جیت گئی ہے آپ اس پر بھی خوش ہوں اگر ہندوستان جی جائے تو پاکستان کے لوگوں کو بھی خوش ہونا چاہیے آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک طرح کا نیگٹیف ایمپیکٹ لے کر آ رہا تھا کہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ جو ہندوستانی جو ہیں انہوں نے خوشیاں بنائی ہیں ان کو برا بھلا کہا جا رہا تھا ایسا ہونا نہیں چاہیے آپ کے حال سے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہوتا اسپورٹس مینشپ ایک ہوتا ہے کہ وہ اسپریٹ کے آپ دیکھیں اسی پہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی وہ تمام باتیں اور وہ تمام لوگ جو اس طرح سے سوچ رہے ہیں ان کی بات ایسے ہی نلل وائد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی یہاں پہ جب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ہندوستان کے کیپٹن ویرات کوہلی نے وہاں کے کیپٹن چاہے باربر آزم یا دوسرے رزوان کے ساتھ مل کر جو ان کا ایک آپسی وہ تھا یہ تمام چیزیں یہ ایکشن ان تمام باتوں کو بالکل سے ختم کر دیتی جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں کیونکہ ہمارے کیپٹن نے تو خود ہی وہاں پہ یہ دکھایا کہ کس طرح سے یہ اسپورٹس مینشپ ہے یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا جس دن جس کا پرفارمنس اچھا ہوگا وہ اس کے حساب سے جیتے گا پہلے ٹھیک ہے کہ اتنی بار ایسا ہوا کہ ورلڈ کپ میں کبھی بھی پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جب میچز ہوئے تو کبھی بھی نہیں جیتی ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں ہے وہ اچھا پرفارمنس نہیں کیا نہیں جیتی آج اس ٹیم نے ایک بڑیا پرفارمنس دیا اور وہ جیت گئی اس میں کوئی ایسی بات تو ہے نہیں کہ کوئی ناراض ہو جائے کوئی ہنگامے کرے بالکل بھی نہیں لیکن اس میں یہ کہنا آپ انٹینشن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ کے انٹینشن کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ شیخ رشید صاحب کی اس انٹرویو اس بیان کو سنیں اور ان کے کچھ انٹرویو جو میں یوٹیوب چینلز پہ بھی سن رہا تھا میں دیکھ رہا تھا جس پہ انہوں نے جس تیور کے ساتھ کہا ہے جس انٹینشن کے ساتھ کہا ہے جس ڈسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ کہا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپسی ایک ہے نا مسلمانوں کے اندر کوئی وہ ہو جائے جو دوسرے ہمارے دوسرے گروپس ہیں ان کے اندر بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ لڑائیاں ہو جائیں ایسی سوچ کے ساتھ ایسی انٹینشن کے ساتھ یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر انٹینشن یہ ہے کہ کوئی ٹیم جیت گئی ہے کوئی بھی ٹیم جیت جائے اور ہوتا ہے یہ جیتنے کے بعد تو ٹیمز خود ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے ایک دوسرے کو مبارک بات دیتی ہے جس کی مثال پورے سوشل میڈیا پہ وہ پکچرز وائرل ہو رہی ہے جس میں کہ ہندوستان کے کیپٹن اور پاکستان کے کیپٹن اور پلیئرز کے ساتھ ایک ساتھ خوشی کے ساتھ یہ لوگ وہ کر رہے تو اس میں کوئی ایسی پرابلم تو ہے نہیں کہیں پہ کوئی پرابلم یہاں پہ ہے جب آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو باقاعدہ اس سپیچ کو سن رہا تھا اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے لیڈران اور کئی جگہوں پہ میں سن رہا تھا ہمارے لیڈران جب سیاست کرنے کے چکر میں انسانیت کو بھول جائے ایک کرکٹ کے گیم اور اسپریٹ کو بھول جائے اور اتنا چھوڑ دیں آپ ابھی سعودی عرب کے اندر خود آپ کے پردھان منتری پرائم منسٹر عمران خان بھی ہمارے ہندوستان کا ذکر کیے بغیر انہوں نے اپنی سپیچ کو مکمل نہیں کری اس سے درشاہتا ہے کہ آپ لوگ ہندوستان یا آپ کے جو سیاست دانے کس طرح سے بنا ہمارے کوئی چیز آپ کے آگے بڑھتی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے سنیے ایک ہوتا ہے گرائیوٹی گرائیوٹاس آف دی پوزیشن ٹھیک ہے جو آپ ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن پہ ایک ہوم منسٹر کی پوزیشن پہ ہیں آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں آپ ایک بڑے آئیڈیل ہوتے ہیں ایک ایک بات آپ کی معنی رکھتی ہے وہاں پہ تو آپ کو بہتی سوچ سمجھ کے تول مول کے بولنا چاہیے تو پہلی چیز تو آپ کے انٹیریر منسٹر کی بات جو میں کر رہا تھا آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے خود کیا کہا کہ this is not the right time to talk to india to improve the internal relationships ٹھیک ہے because our team has trashed indian team ٹھیک ہے آپ خوشیاں منائے آپ کو پورا right ہے آپ کو جو بھی بولنا ہے بولیں کہ ہی سے کوئی problem نہیں ہے لیکن آپ کم از کم کچھ چیزوں پہ آپ کی جو ایک dignity ہوتی ہے جو ایک position ہوتی ہے اس کے اعتبار سے اس کو balance کر کے اگر آپ بولیں کوئی بھی right time یا wrong time نہیں ہوتا آپ کے کیا کہتے international relations میں bilateral relations میں اور رشتے اچھے کرنے کے لیے اس میں کوئی نہیں اور یہ تو اور زیادہ بہتر ٹائم تھا کہ جب cricket کے ذریعے لوگ مل رہے ہیں people to people interaction بڑھ رہا ہے تو میرے خیال سے تو اور بھی زیادہ صحیح وقت تھا نہیں سر شیخ رشید صاحب کی statement کو تو خیر یہاں پہ پاکستانی seriously نہیں لیتے تو میرے خیال ہندوستانیوں کو بھی ان کی statement کو seriously نہیں دینا چاہیے وہ تو کچھ بھی کہتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے کچھ ٹائم پہلے کہا تھا کہ ہمیں پاؤ پاؤ کے بم بنا لیا ہے اور وہ ہم پھیکیں گے اور وہ مسلمانوں کو چھوڑ کے ہندووں کو ماریں گے تو وہ یہ اس طرح کی ایک کہنا چاہیے کہ irresponsible قسم کی statement شیخ رشید صاحب کے پاس سے آتی رہتی ہے اور یہاں بھی لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگ ان کو support کرتے ہیں یا ان کی بات کو پسند کرتے ہیں باقی جذباتی سے لوگ ہیں ہم ہندوستان سے ہی نکل کر یہاں آئے ہیں الگ نہیں ہے وہاں سے بھی جذباتی قسم کی اور emotional قسم کی آپ دیکھتے ہیں statements sometimes آتی ہیں اور یہاں سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے وہاں سے بھی کہا جاتا ہے ہم گھس کے ماریں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور یہاں سے بھی اس سے کوئی خاص فرق کے سم کی statements نہیں آتی specially جو ہمارے ministers ہیں جن کو سنا جاتا ہے چاہے وہ prime ministry کیوں نہ ہو اور میرے خیال سے ان کو جو ہے اس طرح کی statements نہیں دینی چاہیے لیکن پھر بھی سر آپ سمجھتے ہیں کہ sports کے ذریعے جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے اندوستان پاکستان sports کے ذریعے جو ہے وہ تعلقات بہتر کیے جا سکتے کیونکہ بیچ میں یہ بات بھی چل رہی تھی especially انڈیا کی طرف سے کہ match ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کے ساتھ relations اچھے نہیں ہیں تو cricket match بھی نہیں ہونا چاہیے علاقے باقی سب کچھ ہو رہا ہے politicians مل رہے ہیں باقی ہر طرح کی activities چل رہی ہیں آپ کی خیال سے ایسا ہونا چاہیے جیسا ہمارے کرکٹ تو کھیل رہے ہیں لیکن ہم نے انڈیا کی موویز جو ہے وہ یہاں پہ بین کر دی ہیں اب ہمارے سینما ہالز میں پہلے لگا کرتی تھی اور بہت لوگوں کو اس سے جوب مل گئی تھی بہت لوگوں کا روزگار اس سے جو تھا وہ چل پڑا تھا گھر چل پڑے تھے لوگوں کے لیکن اپنی جذباتی قوم کیونکہ ہے تو وہ جی نہیں ہیں انڈیاں موویز بین کر دی گئی ہیں اور اس کے وجہ سے بہت لوگ جو بچارے جن کا گھر چلتا تھا وہ بند ہو گیا اور وہ بے روزگار ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ سپورٹس ہو چاہے موویز ہو ٹی وی ہو ان سب چیزوں کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے بالکل سیاست سے الگ رکھنا چاہیے یہ اس کا جواب میں دوں گا لیکن آپ کے پورے تینوں پوائنٹس کو ایک ایک کر کے میں لاتے ہوئے بات رکھوں گا اپنی پہلے آپ نے یہ بات کہی نا کہ آپ کے جو انٹیریر منسٹر ہے ان کو ان کے بیانات اس طرح سے آتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پہ سیریسلی ان کو خود پاکستان میں نہیں لیتے اور میں خود آپ کے پاکستان کے میڈیا کو فالو کر رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے لوگ وہاں جو میں کہہ رہا ہوا نا کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں جو عام عوام ہے نا وہ چیزوں کو جانتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس طریقے کی چیزیں ہوں پیپل ٹو پیپل انٹریکشن بڑھے وہاں پہ جابز کی جائے وہاں پہ محول اچھا کیا جائے لیکن یہ سیاست دا جو ہے نا وہ ان چیزوں کو بالکل بھی اس سے باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے اور یہی ایک مثال ہے میں اس لیے اس پہ زیادہ کنسرنڈ فیل ہو رہا ہوں بینگ ان انڈین مسلم بینگ ان انڈین تو ہوئی ساتھ ساتھ ایک انڈین مسلم ہونے کے ناتے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کوئی ایک عام آدمی تو ہے نہیں اور یہ ان کو سمجھنا چاہیے اگر وہ سیریسلی نہیں لے رہے تو ان کو سیریسلی لینا چاہیے اور اگر وہ نہیں لے سکتے ہیں تو ہی نیڈس ٹو کنسلٹ ڈاکٹر اور سمتنگ ایسی سیچویشن میں وہ اس لیے اس لیے کہ ان کی باتوں سے اثر ہم پہ ہوتا ہے ہمارے اگر کوئی چھوٹی سی پرابلم چل رہی ہے ایک تو ٹو نیشنز تھیوری کے وقت میں ٹھیک ہے ہمیں وہاں پہ ہم جب وہاں پہ رہ گئے ٹھیک ہے اپنی خواہشوں کی وجہ سے رہے ہمارے جو آبا اجداز تھے انہوں نے یہ پسند کیا کہ ہمیں یہاں رہنا ہے لیکن آپ کے جو قائد عاظم ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلے وہ دو تین کروڑ جو مسلمان ہے وہاں پہ اگر ان کا کچھ بھی ہوتا ہے تو وی ڈو نوٹ کیر ہم جو پانچ چھے کروڑ ہیں ان کو ان کے بارے میں لے کے ایک ملک بنائیں گے اس وقت ہم پہ فاتحہ پڑھ دیا گیا ہمیں چھوڑ دیا گیا اس کے بعد ہم لوگ خوشحال ہیں بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں میرے پاس ہزاروں مثالیں ہیں اب اگر ایسے میں ایک شامی جیسی ایسی سیٹویشن آتی ہے تو آپ کے یہاں کے لوگ جو ایک سنسپل پوزیشن پہ بیٹھے رہتے ہیں وہ ایسے سٹیٹمنٹ دیکھے ہماری پوزیشن خراب کر دیتے ہیں اور ہمیں یہ کہنے میں افسوس ہو جاتا ہے اب بتائیں کہ وہ کہہ رہے کہ اسلام کی جیت ہے چلے اسلام کی جیت ہے آپ کچھ بھی کہہ لو لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان بھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے میں نہیں ہوں آپ کے ساتھ ہندوستان کا مسلمان آپ کے اس انٹینشن میں آپ کے ساتھ نہیں ہے نہ کبھی تھا نہ ہے نہ رہے گا کیونکہ آپ توڑنے کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ جوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپروچ کر کے اپنے ملک کے ذریعے باتوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو پہلی چیز تو ہے کہ ہماری پوزیشن نہ خراب کی جائے لیز آپ کی جو سیاستدان ہیں ہمیں ہمارے حال پہ رہنے دیں اور اگر اس کو بہتر نہیں کر سکتے تو خراب مت کر آج جو شامی کے ساتھ جو سیچویشن بڑھی ہیں اور زیادہ جو ٹرولرز اور بڑھے ہیں وہ آپ کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد زیادہ بڑھ گئے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے بہت سے لوگ اور بھی آ گئے ہیں سپورٹ میں اور آئیں گے کیونکہ ہمارا ملک اس طریقے کا ہے کہ لوگ آئیں گے اور ساتھ دیں گے اور دیتے رہے کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ہوئی ایک چیز دوسری چیز جو آپ نے کہیں کہ کس طرح سے ٹریڈ یا کرکٹ یہ سب ریلیشنز کو اور کیسے بہتر کر سکتا ہے اور کیسے اور حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں شاید یہیں دوسرا سوال تھا نا آپ کا عرض جی اور سیاست سے الگ رکھا جائے اس کو دوسرے پوائنٹ پہ میں آتا ہوں کہ یہ چیزیں یقیناً بہتر کر سکتی میں تو ہمیشہ سے ان باتوں کو ایڈوکیٹ کرتا رہا ہوں کہ چاہے وہ اسپورٹس ہو گیمز ہو آرٹ کلچر لٹریچر سینیما ان تمام چیزوں سے دلوں کو جوڑا جاتا ہے ان چیزوں سے دل جوڑتے ہیں اور اگر اس میں سیاست بھوس گئی تو پھر یہ تمام چیزیں بے کار اور برباد ہو جاتی ہیں آج اگر اس پہ سیاست نہیں آتی اور سیاست تو کیا بہت گندی سیاست آ جاتی ہے جہاں پہ دل جوڑ ہے آپ وہ فوٹوز دیکھیں لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں کہ دیکھیں دو کیپٹنز دو ٹیم جو ایک دوسرے سے مل رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پاسٹ میں جب پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں کئی بار ہار کے جب آئی ہے تو پاکستان میں کس طرح سے آفریدی اور دوسرے پلیئرز کو کتنی گالیاں پڑی ہیں کتنی ان کے اوپر ان کو کرٹیسزم کو جھلنا پڑا ہے آپ خود اس بات کی گواہ ہیں آپ کو پتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے سیر بلکل ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے اور جب یہ جیت کر آئے ہیں ابھی تو بلکل ہار پور پہنائے جائیں گے اور بہت واہ واہ اور یہ لیکن جب ہار کر آتے تو ہماری ٹیم تے ایک ساتھ پہنچتی بھی نہیں کسی جگہ کوئی کسی شہر میں اترتا ہے کوئی کسی شہر میں اترتا ہے اس ہی پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیم میں سو فیصدی مسلمان پلیئرز ہیں پہلی چیز تو وہاں پہلے رہے ہیں سر پہلے رہے ہیں ابھی میں ابھی کی بات کر رہا ہمارے ہاں پہ آپ کسی وقت کی ٹیم کسی سال کی ٹیم کو دیکھ لیں اور اگر وہاں پہ آپ کو سکھ عیسائی مسلم ہندو سب نہیں ملے تو آپ مجھے بتائیں لیکن آپ کے ہاں پہ پہ پہلی چیز تو ہنڈرڈ پرسن مسلم ہوتے ہیں جب وہاں پہ کوئی منورٹیز ہے ہی نہیں کوئی ہندو پلیئر ہے ہی نہیں کوئی سکھ ہے ہی نہیں تو ہار کے اگر کوئی آتا تو وہ کس طرح سے ان کو ٹرول کر سکتے ہیں ہمارے ہاں تو اچھی بات ہے کہ ہم ٹرول ہو رہے ہیں حالکہ وہ ٹرولرز ملکل غلط کر رہے ہیں میں ان کو بہت کنڈم کرتا ہوں لیکن ہم وہاں پہ ہیں ہماری موجودگی وہاں پہ ہے آپ کیاں تو منورٹیز کی وہ موجودگی نہیں ہے اگر وہ مسلم پلیئرز بھی ہار کے آتے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے یہ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے باوجود بھی یہاں پہ مجھے افسوس کہاں ہوتا ہے کہ جب ریلیشن اچھے ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے کئی ایسے اپنے فیس بک کے ذریعے بھی دیکھے کچھ ایسے نام میں نہیں لینا چاہوں گا بڑے اپنے آپ کو تیس مار خان سمجھتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے یہاں پہ مسلمانوں کی تو چائنہ میں سو کروڑ یوگورٹ کی کیا حالہ تھوڑی اس پہ بات نہیں کرتے اور چائنہ کے سامنے بالکل بچ جاتے ہیں چائنہ جو چاہے صحیح غلط رات دن وہ سب کریں گے آپ کے ہاں لیکن وہاں مسلمانوں کی حالت پہ کوئی بات نہیں کرے گا ہمارے ہاں ایک شامی کو دس ایسے کیا کہتے ہیں لڑکوں نے یا دس ایسے ٹرولرز نے جن کی کوئی حیثیت نہیں کوئی اوقات نہیں دو قوڑی کی ایسے ٹرولرز ہیں جو پورے ملک کو ریپریزنٹ نہیں کرتے انہوں نے کیا کر دیا تو پورے آپ کی ہاں پہ الگ الگ لوگوں نے اس کو ایک بدہ بنا دیا اور یہ کہنے لگے کہ ارے شاہب میں کہہ رہا ہوں کہ محمد شامی آج اتنے بڑے شامی ہیں تو اس کو تو پورے ہندوستان نے پیار دیا جب بھی تو ہے ان کو وہ موقع ملا جب بھی تو ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو ٹرول کر رہے وہ اچھے ہیں تو بالکل غلط ہے اور اس طرح کی منٹالیٹی بالکل ختم ہونی چاہیے لیکن یہ جو اس کا موقع اٹھا کے آپ کے ہاں سے لوگ جو شیم انڈیا اور فلانا اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے اس سے معاملات اور بگڑتے ہیں چیزوں کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے کیسے پیار پھیل جائے کیسے انسانیت کی بات ہو اس میں مزہ ہے بجائے اس کے کہ آپ بار بار ان تمام چیزوں پر ارے آپ نہیں آپ کی ٹیم جیت گئی آپ خوشیاں منائے آپ جس طرح سے منا سکتے ہیں ویسے منائے اور ظاہر ہے تیس سال کے بعد اتنی بڑی خوشی ملنا کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے تیس سال کی تمام آپ کے دل کے جتنے بھی درد ہیں اس کو آپ ان خوشیوں میں بات لیں لیکن کام از کام دوسروں کو تو اٹیک نہیں کرے نا آپ دوسروں کے انٹریفیر نہیں کرے اور سیاست والا جو آپ کا سوال ہے بالکل ان تمام چیزوں کو آرٹ کلچر لٹریچر سپورٹس گیمز ان تمام چیزوں سے سیاست الگ ہونی چاہیے لیکن سیاست کہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے یہ آپ بھی چاہیے ابھی اس میچ سے ہی آپ دیکھیں کہ جب جیت ہوئی تھی ایک ایک اچھا موقع تھا ان چیزوں کو اور زیادہ بہتر کرنے کی ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے دل بڑا ہے اور ہم بڑے دل کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آگے بڑھ جاتے اس موقع سے تو اور زیادہ مطلب ریلیشنز بہتر کرنے کا ایک بڑا اچھا موقع مل سکتا تھا لوگوں کو جوڑنے کا موقع مل سکتا تھا اور میچز کروائے جا سکتے تھے اور صرف کرکٹ کیوں دوسرے جو میوزیکل وہ ہیں یا ہاکی اور دوسرے میچز بھی ہو سکتے تھے لیکن یہاں پہ آپ کے پرائم منسٹر نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا جو بلکل سنسپل اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتا کسی بھی کے لیے بھی کہ this is not the right time to talk to انڈیا to improve relationship وہی right or wrong time نہ ہوتا ان کو ڈپرومیسی سیکھنی چاہیے ایک تو فورین منسٹری جو ہے ان کی وہ پوری طرح سے outsource ہوتی ہے اور جو ان کا اپنا سنس ہے cricket سنس ہے جو ایک پرائم منسٹر ہے ان کو کم سے کم دوستی اور محبت کی بات کرنی چاہیے میں بتاؤں دو ہزار گیارے میں جب یہ ہندوستان گئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا خود ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ I grew up hating انڈیا لیکن جب میرا people to people interaction ہوا تو پھر ہماری سوچ تھوڑی سی بدلی اب جو سوچیں کہ جب یہ بندہ خود کہہ رہا ہوں کہ ہم ہندوستان کو نفرک کرتے ہیں ہم بڑے ہوئے ہیں تو وہ کیسے دوستی کی بات کر سکتے ہیں موقع اچھا ہے دوستی کی بات کریں ہندوستان میں نے ہمیشہ peace loving country ہمیشہ کوششیں کریں ہے میں نے پچھلی بار بھی آپ کو مثالیں دیتے ہیں ہمیشہ یہ مثالیں دیتا ہوں کہ پیس کی کوشش ہمیشہ رہی ہے ہوتی رہتی ہے لیکن ساتھ میں کہیں نہ کہیں کوئی attack ہو جاتا ہے ہماری طرح ایک طرف ایک peace process شروع ہوتا نہیں ہے کہ دوسری طرف چاہے پلباما ہو جائے چاہے وہ کیا کہتے ممبئی ہو جائے چاہے وہ آپ کشمیر میں آج کے حالات جو چل رہے ہیں وہ پروکسیز ہو جاتی ہے ایسے ڈھیرو اگزامپلز ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکل صاحب پیس ٹاک ہونی چاہیے اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ کے سمجھے statement بھی کسی طرف سے نہیں آنی چاہیے اور ایسا تو خیر میں پہلے بھی بہت بار میں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں بلکل جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان اور پاکستان میں جو ہے وہ آمن ہو اور دونوں میں جو ہے relations بہتر ہوں کیونکہ ان کی دکانے بند ہو جائیں گی یہاں پہ میں بہت شکریہ ادھا کرنا چاہوں گی آپ کہا کہ آپ نے جوائن کیا ہے نائے hope کہ ہم آگے future میں جو ہے اس طرح کی باتیں ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں کہ ہماری طرف سے کوئی غلط statement جاری ہے یا کسی آہ دوسرے player کو جو ہے وہ آہ کہنا چاہیے بھارت میں تنگ کیا جا رہا ہے ٹرول کیا جا رہا ہے لیکن خیر اس طرح کے لوگ اٹھ جگہ ہوتے ہیں جو آپ کو social media پر نظر آتے ہیں ان کو کوئی خاص seriously لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کو ضرور پاکستان کو ضرور ضرورت ہے کہ وہ آہ دوسری آہ جو مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہمارے پاس چاہے وہ ہندو ہوں کرسچنز ہوں پارسی ہوں ان کو بھی اپنی ایک ٹیم میں لے کر آئیں تاکہ بھارت کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملے نہ صرف کرکٹ ٹیم میں میرے کہلے ہیں ان کو میڈیا میں بھی نظر آنا چاہیے اور ہمارے ہیں تو کہیں بھی کوئی نظر نہیں آتا تو یہ یہ ہمارے ایک ویک پوائنٹ ہے اور ہمیں اس کو accept کرنا ہوگا اس پہ کام کرنا ہوگا تب ہی ہم آگے بڑھ پائیں گے جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بالکل میں concluding ایک سینٹن سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تمام باتوں سے میں agree کرتا ہوں اور بالکل inclusive ہونا چاہیے بالکل اچھی بات ہے اس میں لیکن اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ ٹرولرز جو ہوتے ہیں یا نفرت پھیلانے والے لوگ کسی ایک جگہ نہیں ہوتے صرف ہندوستان میں پاکستان میں بھی اور دوسرے تمام ملکوں میں بھی لیکن میرا concern یہ یہ میں بار بار یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے ہاں کے سیاستدان جو ہیں یا آپ کے ہاں جو بھی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو please بخش دیں فاتحہ پہلے پڑھ چکے اب بخش دیں اب ہمیں جینے دیں ہم خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے بہت اچھی طرح سے رہ رہے تھوڑے بہت جو انٹرنل مسائل ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کیسے solve کرنا ہے اس میں ہمیں نہیں لگتا ہے کہ آپ کی مداخلت کی ضرورت پڑے گی آپ اپنے یہاں کے لوگوں کو اگر ٹھیک کر لیں وہاں خوشحالی پیدا کر دیں یہی ہمارے لیے بہت ہے ہمیں ہمارے حال پہ جینے دیں اور اس طرح کی statements بلکل بھی نہیں دیں کہ ہمارے مسلمان ہندوستان کے مسلمان آپ کے ٹیم کے ساتھ ہے آپ کی ٹیم کے جیت کے ساتھ ہے بلکل ہم نہیں آپ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے اور میں کہتا ہوں کہ سارے ہندوستان یہ ہندوستان کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کے ساتھ ہے ہندوستان کی ٹیم کے ساتھ ہے انسانیت کے ساتھ ہے اور جو بھی محبت پھیلائے گا ہم اس کے ساتھ ہے آپ محبت پھیلائیں محبت کی بات کریں ہم لوگ ضرور کوشش کریں گے کہ ہم بھی محبت کی بلکل ٹھیک بہت شکریہ سر کہ آپ نے جوائن کیا اور بلکل اسی میسیج کے ساتھ کہ ایک دوسرے کے اس میں مزید ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوں اور ایک دوسرے کا خیال کر کے ہی آگے بڑھ پائیں گے اس لیے کہ نہ تو پاکستان کو اکھاڑ کے کہیں ہندوستان پھیک سکتا ہے اور نہ ہندوستان کا کوئی بگاڑ سکتا ہے پاکستان تو بہتر یہ ہے کہ ہم اچھے ٹرمز رکھیں اور اسی طرح سے آگے بڑھیں بہت شکریہ سر جائے ہند جائے بھارت موسیقی